آدم اعتماد تحریک میں ساتھ دینے والے بلدیا کانسلرز اور گزشتہ ساڑھے چاڑھ سالوں کے دوران شانہ بشانہ کھڑے رہنے والے کانسل ممبروں سے اظہار تشکر کرتے ہوئے سابق منسپل وائس چیئرمن زہر رمضانی نے کہا کہ جن کانسل ممبروں کو ساڑھے چاڑھ سالوں کے دوران جب میں بیاریس میں تھا تب تک کوئی برائی نظر نہیں آئی لیکن جب سے میں بڑھ ساری اقتدار جماعت کانگریس میں شامل ہوا ان ممبرز کو میں اور میری کار کردگی بری لگی انہوں نے میڈیا کو دیئے گئے بیان میں بتایا کہ مجھے صرف وائس چیئرمن کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے تاہم بحیثیت اقلیتی لیڈر و کانسلر ماضی کی طرح مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا زہیر رمضانی نے مزید کہا کہ آنے والے بلدی انتخابات میں کانگریس اسمبلی انچارڈ کندی سنواز ریڈی کی قیادت میں مجلس بلدیہ پر کانگریس پارٹی کا جھنڈا لہرائے جائے گا انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد تحریک میں شکست پر جن لوگوں کی جانب سے نامناسب تبصرے کیے جا رہے ہیں انہوں نے آنے والے انتخابات میں مناسب جواب دیا جائے گا انہوں نے میڈیا کو دیئے گیا بیان میں مزید تفصیلات سے واقف کروایا آج بی جے پی اور بی آر ایس مل کر جو موشن کو کامیاب کر کے یہ لوگ جو اتنا بڑا جیشن منائے ہیں کہ جیسا کہ ایک بہت بڑا اسٹیٹ لوگوں میں جو سے ایک سی ایم نیول میں کام ہی نو کرے سرکا ایک جیشن آج عدل آباد شہر کے اندر منائے یہ آپ کو اور عدل آباد کے مسلمانوں سے میری گزاری سے کیا آپ سوچئے کہ آج زہیر رمضانی ایک کونسٹر سے ویڈ سیرمن چار بات جیت کے یہاں تک آیا یہ آپ لوگوں کی دعا ہے آپ لوگوں کی جو سے مجھے بھوڑ دال تک بھوڑ دال کے یہاں تک پہنچائے آپ مجھے اس کا میں آپ کو تحدیر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امیلا بات کے اندر زہیر رمضانی کے لیے یہ لوگ وی جے پی وی آر ایس اور یہ جتنی طاقتیں فرقہ پر طاقتیں یہ کوئی اس کے وجہ سوچیا انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم کنڈی سینہ زیڈی صاحب کے ساتھ مل کر بلدیا الیکشن میں ہم بلدیا کے پر ہمارے کانگریس پارٹی کا خطا کریں گے آدھل آباد بلدیا میں آدم تحریک اعتماد کی کامیابی کے بعد بی آر ایس اور بی جے پی خائدین و کارکنان نے آتش بازی کرتے ہوئے جشن منایا آدھل آباد منسپل ویس چیرمن زہیر رمضانی کے خلاف پیش کی گئی تحریک آدم اعتماد کامیاب ہو گئی کچھ روز قبل مینسپل ویس چیرمن زہیر رمضانی کے خلاف تین تیس کانسلروں نے آدم اعتماد کی تحریک پیش کی اور دستاخت کردہ لیٹر زلہ کلیکٹر کو پیش کیا تھا اسی زمن میں جمعیرات کے روز مینسپل کانسل میں پریسیڈنگ آفیسر آرڈیو کی نگرانی میں آدم اعتماد پر ادلاس منقض ہوا کورم مکمل ہونے کے لیے ٹو تھرڈ ارکان کی تعداد یعنی تین تیس اراکین بلدیا کی تعداد درکار تھی جبکہ ادلاس میں چونتیس کانسلرز حاضر ہوئے پریسیڈنگ آفیسر آدھل آرڈیو وینت کمار کے نگرانی میں منسپل کانسل حال میں فلور ٹیسٹ منقض کیا گیا جس میں ویس چیئرمن زہر رمضانی کے خلاف کانسلوروں کی ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کے اختیار کے بعد کئی ایک ازلہ میں مجلس بلدیا پر کانگریس کا قبضہ ہوا تاہم عدل آباد میں کانگریس پارٹی میں حال ہی میں شامل ہونے والے ویس چیئرمن زہر رمضانی پر لگائے گئے ادم اعتماد تحریک میں کانگریس پارٹی کو شکست ہوئی اور بی جے پی بی آر ایس اتحاد کو کامیابی ملے عدل آباد میں کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے ویس چیئرمن زہر رمضانی کی بے دخلی سیاسی حلقوں میں محضب حیث بن گئی ادم اعتماد تحریک کی کامیابی کے بعد بی آر ایس اور بی جے پی قائدین اور کارکنوں نے آتیش بازی کرتے ہوئے زبردست جشن منایا اس دوران بی آر ایس پارٹی صدر جوگر آمنہ ٹاؤن صدر اجے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا آج جو آل پارٹیز جو عدل آباد ملس پارٹی میں جو آرنشمنٹ جو کرپشن جو گنڈائیزم راؤڈیزم کرنے والا جو آدمی جو سیاست میں نہیں رہی نہ آج جو آج جو پورا پارٹیز کے کاؤسرز آج سواز تیرمان میں سپورٹ کرے ہو سب کو مائی پہلے تو مبارک بات دیتا ہو دنیا بات دے ڈانوز بات ایسا جو راکشس جو بکتتو ہے لوگوں کو جو صحیح راکشس کے جیسا آدل آباد ملس پارٹی میں جو لوگوں کو تکلیف دیئے ایسا وہ راکشس کا آج مدھا ہو گیا موسلمان نہیں ہندو نہیں سکیسائی کوئی بھی ایسا کرے تو جس کو بھی نکل دیتے مگر پہلے بھی میں جو نو کنڈیز موشن کے پہلے بھی میرے پاس بھجروب لوگ آئے تھے جو پارٹی کے لوگ آئے تھے ہمارا پارٹی میں بھی میں آنوز کرا آلے بھائی ابھی اپن مسلمان کیانڈیٹ کو نکل رہے ہیں ان کو نکل دے رہے پھر پیارس پارٹی کے طرف سے پھر مسلمان کیانڈیٹ کو وچھر منا کرتے بھائی ابھی بھی اوپر وائٹ چیرمن کے نکلنے کے واسے مدد دیا 34 میمبر آج آج روگا 34 میمبر سبھی آج روکے وائٹ چیرمن کے لیے نکلنے کے لیے ہاتھ اٹھایا سبھی لوگوں کو کانسلورن کو دھنیا بات دیتے ہوں ابھی کیا ہے بولے تو انہیں وائٹ چیرمن صاحب اسے پہلے جو بھی کام کھرے پراٹس کام کرے تھے اس واسے ان کو نکلنے کے واسے یہ پورے مدد دیئے سب کو دھنیا بات دیتے ہوں آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کی زمانت کومان کانسپٹ سکول واجبی فیز میں میاری تعلین خابل و ٹرینڈ بہترین ٹیچرز کی زیرے نگرانی دینی اور اسری علوم ایک ساتھ جدید ترین سائنس اینڈ کمپیوٹر لاب بنایے اپنے بچوں کو حقفاظ ڈاکٹرز انجینئرز انٹرپرنارز یا لیڈرز بچوں کے شخصیات کی تعمیر پر خصوصی توجہ مفت داخلے چاری ہیں کومان کانسپٹ سکول کے ڈائیڈیکٹر مولانا مفتی محمد بن طیب کی سرپرستی سٹورنٹس کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا خصوصی مرکز پیرنٹس ٹیچرز میٹ میں جانیے بچوں کی پروگرس ایڈمیشنز آر اوپن کومان کانسپٹ سکول علم کی روشنی سے ہوگا ہر گھر روشن